السلام علیکم گوڈ مارننگ سٹوٹنٹس ہاو آر یوال ہاوپ یو آر آل فائن خلاس دوائم ہم نے ابھی تک جو ہے گرامر آدھی پڑھ لی ہے باقی گرامر دیکھتے ہیں اس میں ہمارے پاس کیا ہے ہم لوگوں نے دیکھنا ہے فکرات کی درستی فکرات کی درستی ہم نے اس طرح سے کرنا ہے کہ عام روٹین میں ہم جو فکرات بولتے ہیں وہ دیکھنا ہے کہ ہم صحیح بولتے ہیں یا پھر غلط بولتے ہیں تو ان کا فرق کیا ہے اب جیسے یہ میری کلم ہے ہم کہتے ہیں میری کلم ہے تو وہ غلط ہوتا ہے میرا کلم ہے یہ مذکر ہوتا ہے کلم جو ہے وہ مذکر ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے یہ میرا کلم ہے صدا خوش رہو تو یہ اس میں املاقی گلتی ہے یہ سواد سے لکھا ہوئے تو یہ سین سے لکھتے ہیں اس کے بعد آج اخبار نہیں آئی آج اخبار نہیں آیا یاسر اچھا بچہ ہے یہاں پہ بھی املاقی گلتی ہے بچہ اس طرح سے نہیں لکھتے وہ ہے آئے گا بچہ آج سوموار کا دن ہے جب ہم نے سوموار کہہ دیا ہے تو دن کہنے کی ضرورت نہیں ہے پھر ہم نے لکھنا ہے آج سوموار ہے تو یہ والا اس میں ٹھیک ہوگا اس کے علاوہ بیٹا مضمون میرا سکول ہے یہ آپ کو جو نوٹس پروائیڈ کیے گئے ہیں وہاں سے دیکھ کے آپ نے زبانی یاد کر کے نوٹ بکس پر رائٹ کرنا ہے مضمون کے علاوہ آپ نے درخواست بیماری کی وہ بھی لکھنی ہے لفظ گنتیز کو بھی زبانی یاد کر کے آپ نے اپنی نوٹ بکس پر رائٹ کرنا ہے اور تخلیقی لکھائی جو آپ کو ٹوپک دیا گیا ہے وہ آپ نے خود لکھنا ہے ٹھیک ہے کم از کم پانچ یا دس جملے جو ہیں وہ آپ نے اپنی نوٹ بکس پر زبانی رائٹ کرنا ہے جو بھی آپ کو ٹوپک دیا گیا ہے اس پر ٹھیک ہے نیکسٹ ہم لوگ ورکشیٹس حل کرتے ہیں جوڑ کرنے ہیں ان کے یہ سب سے پہلے کیا لکھا ہوئے ہیں بندے حروف کو جوڑ کے آپ نے ایک لفظ بنانا ہے ٹھیک ہے تو پہلا بن رہا ہے بندے اس کے بعد نماز پھر ہے سبزی پانی لباس بیمار محول جانور سواری توانہ ٹھیک ہے اسی طرح نیچے انہوں نے کہا ہوئے درجزیل الفاس کے توڑ لکھئے ان کو توڑ کے لکھنا ہے حروف کو الگ الگ کر کے لکھ دینا ہے یہ جیسے تے تے لام چھوٹی تو کیا بن گئے تتلی اسی طرح موتی پھر ہے قربان کاف رے بے الف نون پھر ہے پہشان پے حے چے الف نون پہشان نشان نون شین الف نون نشان اس کے بعد نیچے انہوں نے کہا ہوئے ہے کہ سوالیہ نشان کن جملوں کے آخر میں آتا ہے تو کن کے آخر میں سوالیہ نشان آتا ہے جی جس میں سوال پوچھا جائے تو ہم نے یہاں پہ لکھ رہا ہے جس میں سوال پوچھا جائے پھر ہے ختمہ کن جملوں کے آخر میں آتا ہے تو جملہ مکمل ہونے پر ختمہ جس میں سوال پوچھا جائے